وَأَوْفُوْ بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِ ذَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ اور جب کوئی اہد کرو تو اللہ کے اہد کو پورا کرو اور اپنی قسم کو ان کے استحقام کے بعد ہرگز مت کرو جبکہ تم اللہ کو کفیل اور نگرہ بنا چکے ہو کہ یقیناً اللہ تمہارے افعال کو خوب جانتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين وصل اللہ علی محمد وآلہ التاہرین موضوع گفتگو احد اب تک ہم نے کچھ گفتگو کی قسم کے بارے میں اور پھر نظر کے بارے میں اور اب ہماری گفتگو کا عنوان ہے احد نظر میں ہم نے توجہ دلائی اور اس سے پہلے قسم میں توجہ دلائی کہ قسم خالصتاً اللہ سبحانہ وآلہ کی اگر کھائی جائے تو پھر وہ احکام ہیں جو آپ کی خدمت میں بیان ہوئے اسی طرح سے نظر اگر کوئی کرے تو وہ بھی خالصتاً اللہ سبحانہ وآلہ کے لئے کی جائے گی کہ ہم نے توجہ دلائی اللہ علیہ کہ اللہ کے لئے مجھ پر لازم ہے کہ میں ایسا کروں یا یہ کہ اللہ کے لئے مجھ پر لازم ہے کہ اگر میرا بیٹا شفایاب ہو گیا یا پاس ہو گیا تو میں دو رکض نماز پڑھوں یہ دو مثالیں اس وجہ سے دین تاکہ احد واضح ہو جائے کہ احد کس طرح سے کیا جاتا ہے احد میں بھی سیگا کا پڑھنا ضروری ہے اور وہی شرائط ہیں کہ جو شخص احد کرے وہ بالے ہو آقل ہو ہوش و حواث میں ہو یعنی وہ غصے کے عالم میں احد نہ کرے اور احد کرنے کا ارادہ رکھتا ہو یعنی مزاخ میں نہ کہے اسی طرح سے جس چیز کا احد کیا جائے وہ چیز پہلا مرحلہ یہ کہ جائز ہو یعنی کام ایسا ہو کہ جو جائز ہو کسی حرام کام کے لئے احد نہیں کیا جا سکتا اسی طرح سے کسی واجب کو چھوڑنے کے لئے احد نہیں کیا جا سکتا پس احد کیا جائے گا کسی ایسے کام کا یا ایسے کام کے لئے کہ جو بہتر ہو یعنی اچھا کام ہو یا کسی ایسے کام کے لئے کیا جائے گا کہ جس کا چھوڑنا بہتر ہو مثال کے طور پر کوئی احد کرے کہ میں نماز تحجد پڑھوں گا تو یہ احد صحیح ہے یا یہ کہ میں سگرٹ نہیں پیوں گا احد اس چیز کا کرے یا یہ کہ احد کرے کہ میں اب جھوٹ نہیں بولوں گا پس احد کسی اچھے کام کو کرنے کے لئے ہوگا یا کسی ایسے کام کو چھوڑنے کا ہوگا کہ جس کا چھوڑنا اچھا عمل ہوگا احد کے لئے بھی ضروری ہے کہ سیغہ پڑھا جائے یعنی ایک جملہ اپنی زبان سے ادا کیا جائے اب اگر یہ دل میں فقط احد کر لیا تو ایسی صورت میں احد صحیح نہیں مانا جائے گا البتہ صحیح نہیں مانا جائے گا سے مراد کہ اس پر عمل ضروری نہیں ہے اور اگر مخالفت کی تو اس کا کفارہ نہیں ہوگا احد کے لئے بھی ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی سے احد کیا جائے مثال کے طور پر احد اللہ کہ میں اللہ سبحانہ وتعالی سے احد کرتا ہوں یا یہ کہ علیہ احد اللہ کہ مجھ پر اللہ کا یہ احد ہے مثال کے طور پر اگر کسی شخص کا بچہ بیمار ہے تو وہ یہ احد کرے گا اس طرح سے احد کرے گا احد اللہ کہ میں اللہ سبحانہ وتعالی سے احد کرتا ہوں یا یہ کہ اس کا ترجمہ کہ میں اللہ سبحانہ وتعالی سے احد کرتا ہوں کہ اگر میرا بیٹا شفایاب ہو گیا تو میں دو رکعت نماز پڑھوں گا پس جیسے ہی بیٹا شفایاب ہوگا اس پہ دو رکعت نماز پڑھنا واجب ہو جائے گی اب اگر اس نے خاص سوروں کے ساتھ احد کیا ہے تو خاص سوروں کے ساتھ نماز پڑھنی ہوگی اور اگر یہ احد کیا ہے کہ اسی دن پڑھوں گا اسی دن پڑھنی ہوگی اگر یہ احد کیا ہے کہ اسی ہفتے پڑھوں گا تو اسی ہفتے میں کبھی بھی پڑھ لے لیکن اگر یہ اہد کیا ہے مطلقا کہ میں دو رکعت نماز پڑھوں گا تو بہتر یہ ہے کہ جلد سے جلد پڑھے لیکن اگر لیٹ بھی کر دے تو کفارہ نہیں ہے کفارہ کب ہوگا کہ جب یہ نہ پڑھے تو اہد میں بھی سیغہ پڑھنا ضروری ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی ہی سے اہد کرنا ہے اہد اللہ یا علیہ اہد اللہ کہ میں اللہ سبحانہ وتعالی سے اہد کرتا ہوں یا یہ کہ مجھ پہ اللہ سبحانہ وتعالی کا یہ اہد ہے اب یہ اہد ہم نے توجہ دلائی کسی اچھے کام کو کرنے کے لئے بھی کیا جا سکتا ہے اور برے کام کو چھوڑنے کے لئے بھی یہ مشروط بھی ہو سکتا ہے اور غیر مشروط بھی یہ مثال کے طور پر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ میں اللہ سبحانہ وتعالی سے اہد کرتا ہوں کہ نماز تحجد پڑھوں گا اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اگر میرا بیٹا شفایاب ہو گیا تو میں اللہ سبحانہ وتعالی سے احد کرتا ہوں کہ نماز تحجد پڑھوں گا پہلی مثال میں غیر مشروط احد ہے یعنی ہم نے احد کیا ہے کچھ ہو یا نہ ہو نماز تحجد پڑھوں گا دوسری مثال میں نماز تحجد جب پڑھوں گا کہ جب میرا بیٹا شفایاب ہوگا تو پہلی مثال میں نماز تحجد واجب ہو جائے گی فوراں دوسری مثال میں نماز تحجد واجب ہوگی کہ جب بیٹا شفایاب ہوگا اب اگر بیٹا شفایاب نہیں ہوا تو دونوں صورتوں میں عہد کیا جا سکتا ہے لیکن توجہ دلائیں کہ عہد کا بھی سیغہ ہے جملہ زبان سے ادا کرنا ہے اور وہی شرائط ہیں تقریباً کہ جو ناظر میں ہیں عہد کی اگر مخالفت کی تو پھر کفارہ ہوگا اور عہد کی مخالفت کا کفارہ وہی ہے کہ جو ناظر کی مخالفت کا کفارہ ہے یعنی ایک غلام کو آزاد کرنا یا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا یا ساٹھ دن لگاتار روزے رکھنا یہ تھی ایک مختصر گفتگو عہد کے بارے میں خداون تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد مول محمد ہمیں اپنے رسول اپنے خجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی طافیقہ فرمائے و صل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین